نمشکر دوستہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈیلی میچ پوائنٹ میں اس میں ہم ایکانومی اور بزنس سے ریلیٹڈ ساری ڈیوز کور کرنے والے ہیں دن کی کارپیٹ جگہ سے بھی اس میں نیوز ہوں گی مارکٹ سے بھی ہوں گی اور ایکانومی کی تو ڈیٹیل میں اس میں ہوں گی چلی ہم اس کو ڈائریکٹل شروع کرتے ہیں ربی آئی نے ایک ایشو کیا ہے ڈرافٹ سرکولر کو جو ایک ڈیکلیریشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے ڈیویڈنٹ جو ہیں انہوں بھی افسیس دوارہ دیا جانا چاہیے ایک طریقے کا ڈیویڈنٹ ڈرافٹ کے طور پر اسے مارکٹس میں دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد دیکھیں اس میں کس طریقے سے تبدیلیاں آتی ہیں کس طریقے چنوٹیاں آتی ہیں بہت دلچسپ ہونے والا ہے اور کیونکہ اس طریقے سے آر بی آئی بینکوں کو ڈیلیسٹ کر رہا ہے مرچ کروا رہا ہے نیو گائنڈ لائنس لے کے آ رہا ہے بینکوں کا این پی اے بڑھ رہا ہے جس طریقے سے ایک آنومی کوویڈ کے اندر ہے تو ان کو دیکھتے ہیں آگے کس طریقے سے ربی آئی بہت ایکٹیو رہنے کی امید ہے انٹرس ریٹ کو لے کے ابھی نیوز میں تھا انہوں نے چینج نہیں کیا ہے اس میں جو نیوز ہے یہ دونار ٹرم کے ایکزیکیٹیوٹیو آرڈر کے بعد یہ کیا گیا ہے سن پی ڈو جونز نے ریمووو کی ہیں کچھ چائنیز کمپنی کو اپنے انڈیکسز سے تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈونار ٹرم کا جو بائیڈنس کو کس طریقے سے آگے لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیویڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا یہ ایڈمیسٹریشن کے لیے لیکن فیلال ایسا کر دیا گیا ہے تو کچھ چائنیز کمپنی اور چائنی سے جو پرکرشن اس کا آنا ہی آنا ہے اس کے بعد بی ایسی کا جو سینسیکس ہے یہ بارڈ نیوز ہے چھالیس ہزار کا مارک فورٹی سکس تھاؤزنڈ کو اس نے کروس کر لیا ہے چھو لیا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے اور ایسی کا جو نفٹی ہے اس نے ٹچ کیا ہے ساڑھے تیرہ ہزار کا تو یہ بہت بڑی نیوز ہے دن کی ایک طریقے سے اسٹورک ہائز کی طرف جا رہے ہیں مارکٹس اور ایسیان مارکٹس جو ہیں انہوں نے رائز کیا ہے ایسی انویسٹر نے ایک پوزیٹیو نیوز آ رہی ہے کینیڈا سے یوکے سے کوویٹ کی جس طرح سے ویکینس آ رہی ہیں جس طریقے سے کینیڈا نے اللہ کر دیا ہے یہ میں نے پچھل لیکچر میں کور کیا تھا اس کے بعد جو اگلی نیوز وہ یہ ہے کہ گوڑ پرائیسز جو ہیں آپ کے گوڑ پرائیسز جو ہیں یہ چار سو روپے قریب گر گئے ہیں یہ تاکہ انٹرنیشن مارکٹ میں تھوڑے لاؤزز ہوئے ہیں اس کے مدنظر لیکن یہ اٹھیں گے بیچ میں ترے پن ہزار کے باون ہزار ترے پن ہزار چھوڑا تھا پیچھ میں پانچ ہزار یہ گر کے فورٹی اٹ پہ بھی گیا ہے یہ سب ریسنٹ ہو رہا ہے ایسا ہے کہ بہت لمبی پرانی بات کر رہا ہوں اور اب انہوں نے پھر سے واپس جو تھوڑا رائز ہوا تھا یہ پھر سے چار سو روپے نیچے گیا ہے تو اس طرح کی تربلنز بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد تین میجر یو ایس سٹاکس میں تیزی دیکھی گئی ہے جس طریقے سے اسٹیوملس ٹاکس ہو رہی ہیں مارکٹس کے اندر کنسرنز اباؤٹ کی تفر ریسٹرکشنز ہوں گی جس طریقے سے کووڈ کے جو وائرس کیسیز ہیں جس طریقے سے اس میں ایک بڑھوتری دیکھی گئی ہے اس کو لے کر کے کس طریقے کا اسٹیوملس ٹاک آنے والا ہے جو وائرس کی طرف سے اس کو دیکھ کر کے یو ایس سٹاکس پر تھوڑی سی تیزی دیکھی گئی ہے اور اس کے بعد جو کی ڈومیسٹک انڈائسز ہیں اس نے کنٹینیو یا فریش لیس ٹیم جیسے بی ایسی نے بھی جیسے چھی ہالی سے جرمن نے کہا نفٹین ایک ریکارڈ ہائی لیا ہے تو جس طریقے سے اور اس میں جو آئل پرائیسز ہیں اس نے تھوڑا سا لوسی سفر کیا ہے جو پوزیٹیو سنٹیمنٹ آ گیا تھا ان کا کوویٹ کے دوران جب لاکڈاون تھا پوری دنیا میں جس طریقے سے ایک طریقے سے بندی کی طور پر دیکھا گیا تھا تو اس میں آف ٹیک نہیں تھا آل پریسز کریش بھی نیگٹیو بھی گئے تھے اس پر میں نے فیچر بھی کی تھی اوپے کنٹریز کا جس طریقے سے ریکشن رہا ان پر لیکن اب اس میں تھوڑا سا لوسیس دیا گیا ہے لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں تھوڑی سی تیزی بھی اس میں دیکھئے گئے تھے تو یہ مارکٹ چینیوز ہوئی یہ ایمپورٹن ہے اور اس کے بعد یہ سمجھنے کے لحاظ سے ایمپورٹن ہے ایکانومی کو کس طریقے سے ہم گلوبلائیزیشن میں اس کے بعد جو ایکانومی سے ریلیٹڈ نیوز وہ یہ ہے کہ فائنس منسٹری نے نوٹیفائی کیا ہے ایک اپ ڈیٹ کیا ہے وائیبیلٹی گیپ فنڈنگ سکیم کو وائیبیلٹی گیپ فنڈنگ سکیم کو اپ ڈیٹ کیا ہے فائنس منسٹری کے دوارا اور اس کے بعد انڈیا کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو لیکے نرملا سیتارا منچی کا انٹریبیو چھپا ہے کافی سارے نیوز پیپرز میں چھپا ہے انہوں نے کہا اس کو لیکے فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے فائنس منسٹری سٹرگل کر رہی ہے اور فلپ فلپ کر رہی اپنی سٹریٹمنٹس کو لیکے لگایا ہے گوگل اور امیزون پر کس لیے پرائیویسی بریچز کو لے کر کے ان کی پولیسیز کو لے کر کے اور اس کے بعد یہ امپورٹن نیوز ہے بینگلورو میٹرو کو ڈرائیورلس ٹرین سولیشنز دینے کی بات کی گئی ہے ایسا ہی ایمینس کی دوارہ ایسا کہا گیا ہے تو بینگلورو میٹرو کے اندر ڈرائیورلس ٹرینز کی بات کہی گئی ہے اور یہ جو کہا گیا ہے ایمپورٹن نیوز میں کچھ جائے گا اس آئی ایمینس اس کمپنی کے دوارہ یہ کہا گیا ہے اس کے بعد جو بلیک سٹون کمپنی ہے انہوں نے پے کیا ہے آٹھ سو ملین فور پیرامل گلاس اور دو سو ملین انہوں نے پے آؤٹ کیا ہے لنک جس طریقے سے اس کی فیچر پرفارمنس کے مائل سٹونز کو یہ چھوہ کریں گے تو بلیک سٹونز کا یہ پوچھا جا سکتا ہے کس کے ساتھ ہوا ہے پیرامل گلاس کے ساتھ ہوا ہے اور دو سو ملین پے آؤٹ کا لنک جو ہے فیچر پرفارمنس مائل سٹونز کے اندر تو یہ پوچھا جا سکتا ہے بھی آنے بینگ سامس میں اور اس کے بعد آئیو سی جو ہے اس نے کرنک کیا ہے ریفائنری رن کو انہوں نے ہنڈڈ پرسنٹ کپیسٹی ریچ کر لی ہے نوویمبر کے اندر تاکہ فیول ڈیمانڈ کو جس طریقے سے بوسٹ کیا گیا ہے میں نے تھوڑے در پہلے آئیل مارکٹ پر تھوڑی سی بات کی تھی اس کے بعد ایشنڈ ڈیبلیپمنٹ بینک نے کٹ کیا ہے انڈیا کا جو فائننش ایرے ٹوڈی ون کا جو کانٹریکشن فورکاسٹ ہے آٹھ پیٹسنٹ کو اور یہ انہوں نے امید جاتا ہی ہے کہ فاسٹر ریکووری ہوگی انڈین اکانومی کے اندر اور جس طریقے سے سینٹرل بینک کا جو پرپوزل ہے آر بی آئی کا یہ میں نے تھوڑے در پہلے بھی کہا تھا تو ڈیویڈن پی آؤٹس کا وے کا ہوا سٹیٹ اونڈ انڈ بی ایف سیز کو لے کر کے تو سینٹرل بینک آر بی آئی کو لے کر کے کافی چرچہ میں رہا ہے یہ بارڈ ڈیوز ہے یہ اگزام پر سپیکٹیز ہے پٹکلرلی یو بی اسی کے لحاظ سے بارڈ ڈیوز ہے اور ویدانتہ جو ریسورسز ہے انہوں نے اپنے بانڈ کو سیل کیا ہے ایک بلین ان کی ورت تھی اور انہوں نے ہائیس ایرس ایسیا اس کو دیکھا جا رہا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کونسی فلانہ کس کمپنی نے ہائیس ایسیا دیکھا گیا ہے ورت ایک بلین ڈالرز کے جو ہیں انہوں نے بانڈ بیچے ہیں تو آپ کا رائٹ آنسور ہوگا ویدانتہ رسورسز ہے آپ کا پوچھا جا سکتا ہے اور ایس این پی کا ڈی اے میں آپ کو چینیز کمپنیز کا ریموول تھا یہ میں بتایا اور ایر انڈیا کا جو ڈس انویسمنٹ ہے اس میں مہاراجہ پوری سیریز کی تھی پچھلے بجٹ کے دوران بجٹ کے بعد جس طرح سے حردیب سنگھ پوری جی کافی اس میں سکریہ رہے ہیں تو انہوں نے کوالیفائیڈ بیڈرز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا جو ڈیٹ ہے اس میں کوئی انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے اول تو تو یہ پانچ جنوری تک اس کو انہوں نے پھر سے بڑا دیا تو کافی بار ایکسٹینشن دیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس میں پوری سیریز کیا اس کے ریجنز ہیں ورکرز کو لے کے لوگوں کو لے کے کافی سارے اس کو کوئی اسے اٹھانا ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے اور جس طریقے سے نگاہ ہیں ایئرپورٹ پورٹ فولیوز انڈیا کے اندر جس طریقے نویڈا کا ایئرپورٹ ہے اس کو لے کے کافی چرچہ میں اس کا فیج ون جو ہے دوزار چوبیس تک کمپلیٹ ہونا ہے اس کو لے کے کافی آج کل نیوز چل رہی ہے نیوز پیپرز میں آ رہا ہے اور انفرامارکٹس نے بیس ملین جو ہے ریز کیا ہے سیریز بی فنڈنگ کے دوارا بیس ملین ڈالرز کو ریز کیا ہے سیریز بیس فنڈنگ کے سیریز بی کیا ہوتا ہے میں نے اپنے پرانے لیکچرز میں ایکسپلین کیا دے کہ اس طریقے سے یہ فنڈنگ کے ٹائپز ہوتے ہیں اور آپ اس کو پلیز دیکھئے گا اس کے بات جو ہوتا ہے ٹی بیس فیملی جو ہے اس نے ریجک کیا ہے ownership of group companies کا تو جو جو ابھی جس کو دیکھ رہے تھے جس طریقے سے ٹی بیس کا جو فنڈنگ ہے جو بینکنگ کو لے کر کے جو فائنینس کو جو موٹر ہے ٹی بیس موٹر کورپ ہے تو جو جو ابھی ان کو دیکھ رہے تھا ان کی فیملی میں ان کو یہ دے دیا گیا ہے یہ official ہو گیا ہے اور stakeholders نے بھی اس پہ اپنی اگرینس رحمتی جتا دیا ہے آج کی news تھی front page news تھی ہے اس کے بعد جو تھا ٹاٹا سنس نے reject کر دیا ہے SP groups کا demand for separation یہ main news تھی آج کی front loggers زیادہ تر business papers میں تو ٹاٹا سنس نے reject کر دیا ایک طریقے سے SP group کے جو demand for separation کو اس کو ایک طریقے سے نوانسنس کہاں کہہ دیا ہے لیکن جو اس میں جو میں آپ کو تھوڑی سا اور details بتا دوں اس میں جو تھا قریب قریب جو اس کا آنکلن کیا گیا تھا جو میں جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا یہ کہ یہ قریب قریب 70 سے 80 ہزار کروڑ کے بیچ میں ان کا بنتا ہے claim لیکن یہ انہوں نے 1,75,000 کروڑ کا انہوں نے claim دکھایا تھا اس کو کہا تھا کہ جس طریقے سے ٹاٹا کی چھوی کو نقصان پہنچائے گیا ہے اس کے بعد جو ہے اس group کو جو میں دکت ہوئی تھی کہ اس میں اس کا جو 18% کے قریب جن کا stake بتایا جا رہا ہے اس کو لگر لگنے فیلال یہ battle بھی legal ہے اس میں دیکھتے ہیں کس طریقہ آگے development ہوگا لیکن آج کی یہ front page news تھی اس کے بعد US کا جو jobless claims ہیں یہ جمپ کر گیا ہے تین مہینے کے اندر اور تین مہینے کے اندر ہائی ہوا ہے اور جس طریقے سے new shutdowns ہوئے ہیں اور آج کی ایک اور important news تھی کہ spectrum bands جو ہیں یہ 5G جو ہوگا یہ announce کیا جائے گا جلدی ہی ایسا department of telecommunications کا کہنا ہے تو یہ جس طریقے سے مکش امبانی نے کہا تھا کہ جو ہیں اگلے سال کے end کی طرف جو ہیں وہ اپنا 5G لے کے آ جائیں گے لیکن ایٹر کا کہنا ہے کہ دو سے تین سال لگیں گے تو بیسیکلی ان کو کس طریقے سے رول آٹ ہوگا اور اس میں ایک فیچر کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے جو آپ کا یہ 5G کا جو plan ہے اس میں جو ان کی affordability ہے جو ان کی pockets ہے جو ان کا budget ہے اور اس کی technical specification کیا ہے اس کے لئے کیا requirements ہیں اس کی پوری detail فیچر میں اس پہ آپ کو جلدی اس میں طرف کافی زیادہ تیزی دیکھے گئی ہے tesla backed backing جو stocks ہیں یہ first sell دیکھا گیا ہے اور انہوں نے 752% کی rally دیکھے گئی ہے tesla جس طریقے سے Elon Musk ہے bestseller ہے میں بھی بڑھ رہا ہوں تو یہ کافی زیادہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس طریقے سے electric vehicles کو لے کے ان کا جو ایک revolutionary ایک طریقے سے دے دیا گیا ہے مارکٹس کے اندر تو یہ ساری news جو ہیں اس طریقے سے cover کیا ہے اور کینیڈا جو ہے یہ پہلی latest country بنی ہے ایک طریقے جنہوں نے 16 سال کے اوپر کی ازاست دیزی ہے پی فائزر کے کوئی ڈبیکین کو لے کر کے اور چائنا نے اس میں ایک نیوز آ رہی ہے چائنا کی طرف سے بھی جو فریش انہوں نے دیکھا ہے تیزی دیکھئے coronavirus cases میں اس لیے انہوں نے ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کا انہوں نے test کیا ہے اب دیکھیں وہاں کس طریقے سے ہوتا ہے یہ تو یہ جتنا اب یہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے کافی کچھ ہو رہا ہے آج کے دن مارکٹس کے اندر نیوز پیپرز میں کافی زیادہ نیوز تھیں چلی ہم اگلے ہمیں ملیں گے thank you so much for listening نمشکر دوستہ